اس کہانے میں آپ سنیں گے کہ دھرم پر چلنے والوں کو کتنا کشت اٹھانا پرا ہے لیکن اس کے بعد بھی وہ دھرم کا راستہ نہیں چھوڑیں کہا گیا ہے مہراجہ حریصندر عیدیہ کے راجہ تھے راجہ ہی نہیں راجہوں کے راجہ مہا راجہ تھے حریصندر مہراج ان کا قوم تھا ان کے بروار میں ان کی پتنی تھی جس کا نام سبیہ اور پتی اور پتنی کے بیچ پانچ سال کا سکمار کمل کے بھول کے سماؤں سکمار بچہ جس کا نام روحی اور مہراجہ حریصندر کا نیم تھا کنیت نیم پوچا پاتھ کرے کنیت نیم پوچا پاتھ کرے اور مہراجہ حریصندر کا نیم پوچا پاتھ کرے 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 موسیقی موسیقی مہراجہ حریس چندر کا روج کا نیم تھا جب تک دوچارتی تھی کو بھوجن نہیں کرواتے تھے تب تک وہ بھوجن نہیں کرتے تھے دیکھئے دنیا میں جینے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے کنی کو لٹنے میں مجا آتا ہے تو کنی کو لٹانے میں مجا آتا ہے کنی کو گنڈے گردی کرنے میں مجا آتا ہے تو کنی کو اپکار کرنے میں مجا آتا ہے کنی کو سراب پینے میں مجا آتا ہے تو کنی کو دودھ پینے مجا آتا ہے مہرازہ حریص چندر اپنے دروار میں تام رپٹ پر لکھ دیئے تھے کیا لکھ دیئے تھے جیسے لڑکا بچہ سیام پٹ پر پڑتا ہے اسی طرح تام رپٹ پر لکھ دیئے تھے کہ پریواز سے لے کے پرنیمہ تک اپریواز سے لے کے پرنیمہ تک دین ہوتا ہے ایک بھی رونے کا دین نہیں کیسے لکھ دیئے تھے جیسے پریواز دوتیا ترتیا دین ہوتا ہے لکھ دیئے تھے کہ پریواز کی ہولی پریواز کی ہولی دوتیا کو دہات پو جگہ دوتیا کو تیر گھر گھر مناؤ چوتھی کو چور چند پو جگہ پنچمی کا بسند پنچمی چھٹھی کو چھٹھ ورط منا ستمی کا مگ ساتھ ہے اشت می کو جن موشت می نمی کو رام نمی منا اور دسمی کو بھی جیاں دسمی ایک آدسی کو ایک آدسی ورط منا دسمی 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 چوتھ ورط منا چوتھ ورط منا چوتھ ورط منا سب ہی دن خوشی ہی خوشی مناو دھیان دیں گے پیروہ کی ہولی دھتیا کو دبات پوجا ترتیا کو تیج چوتھی کو چور چند پنچمی کو بسند پنچمی چھتھی کو چھٹھ ورد ستمی کو مگ ساتھ استمی کو جنواشٹمی نمی کو رام نمی دسمی کو بجیہ دسمی اکہ دسی کو اکہ دسی ورد دوہ دسی کو دو اتوان گنیز کی پوجا تریو دسی کو سیب جی پہ جل چڑھے چتر دسی کو احمد بندھاؤ آما وسیہ کو دیپا ولی پرلیما کو گنگا اسنان کر کے سب ہی دن خوشی ہی خوشی مناو اور انہوں نے کہنا تھا کی راج سے سندر تاج سے سندر ست دھرم آدھا اہراج سے سندر تاج سے سندر ست دھرم آدھا بچن پلن کے تمہیں تو جھلو کشت ہجار ست بھی چانے چھوٹے دھرم آدھا نہ چھوٹے ست بھی چانے چھوٹے دھرم آدھا نہ چھوٹے راج سے سندر تاج سے سندر ست دھرم آدھا راج سے سندر تاج سے سندر ست دھرم آدھا بچن پلن کے تمہیں تو جھلو کشت ہجار ست بھی چانے چھوٹے دھرم آدھا نہ چھوٹے ست بھی چانے چھوٹے دھرم آدھا نہ چھوٹے موسیقا موسیقی موسیقی ان کے راج مہلہ ہے کہ راجہ ہونا چاہیے تو حریص چندر کے سمان کسی دیس کا سبوت ہونا چاہیے تو راجہ حریص چندر کے سمان کسی مائے کا علال ہونا چاہیے تو راجہ حریص چندر کے سمان نین نون بے اسمید یکڑ چکے مہراز حریس چندر از اندر لوک میں اندر آسن کے مالک اندر بیٹھے ہیں اور حریس چندر مہراز کے کل گروہ بس اسٹمونی بیٹھے ہیں تو دھرم کی چرچہ چلنے لگی حریس چندر مہراز کے کل گروہ بس اسٹمونی سے اندر آسن کے مالک اندر دیبتہ کہتے ہیں کہ یہ بس اسٹمونی آج کل اس دنیا میں سب سے بڑا سب سے بڑا دھرماتما کون بس اسٹمونی بولے کہ آج کل اس دنیا میں سب سے بڑا دھرماتما مہراز حریس چندر اندر دیبتہ بولے کہ آپ کسے جانتے ہیں کہ سب سے بڑا دھرماتما ہوئے تو حریص چندر مہراج کے کل گروہ بسشت مونی بولے کہ میں اس لئے جانتا ہوں کہ وہ حریص چندر دھرم کا پجاری ہے دھرماتما ہے دھرماؤ لمبی ہے دھرم دھرندر ہے دھرم پر چلنے والا ہے انہیں 99 اسمیدیہ کر چکا ہے دیکھیں اس کو اے لڑکہ ادھر جاو پیچھے جاو پیچھے جاو اے گم پیچھے ایک اسمید یگ اوڑ کرے گا اے دیکھیں اندر آسن کا مالک بند سلتا ہے دیکھیں اندر دیوتا بولے کہ ایک اسمید یگ اوڑ کرے گا تو اندر آسن کا مالک بن جائے گا بسشت مونی بولے ہاں اندر دیوتا کہنے لگے کہے بسشت مونی ہیں آپ حریس چندر کی برائی کرتے ہیں اس کا بھی کارن بسشت مونی بولے کارن کیا ہے اندر دیوتا بولے یہی کارن ہے کہ حریس چندر آپ کا یجمان ہے اور آپ اس کے پروہیت ہیں اگر حریس چندر کی برائی کریں گے تو لوگ کہیں گے کہ جس کا یجمان ہے اتنا بردھرم آتما ہے اس کا پروہیت کتنا برادہ ہے اورا بگیر ڈیویر آپ جائے برادہ ہے آپ جائے برودنا